آج ہم بنا رہے ہیں دال ماش گریوی والی اور ایک خاص مسالہ میں اس میں ڈالوں گی انڈ پہ جس سے اس کا ذائقہ ہی بدل جائے گا السلام علیکم welcome to love to cook you can do it the best place for easy cooking تین ٹیبل سپون آئل لیلے یا گھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں دو درمیانے پیاز کا پیسٹ ہے اس کو پیسا ہوا ہے پیاز کو اس کو ہم کوئی دو منٹ کو فرائے کریں گے درمیانی آنچ پہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو تھوڑا سا ہم نے بھوننا ہے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے اور مسالے کو آپ نے ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے جتنا آپ ہلکی آنچ رکھیں گے اتنا ہی مسے کا ٹیسٹ آئے گا ورنہ یہ سارا کچھ تیز آنچ پہ بھی ہو سکتا ہے اب اس پلیٹ میں کافی سارا کچھ ہے جو کہ میں آپ کو آرام سے بتاتی ہوں کیا کیا ہے یہ سائی چیزیں ڈال دیں آپ نے اور ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ہم کیا ہے ایک بڑا ٹیماتر ہے تین ہری مرچیں ہیں کٹی ہوئیں تین ثابت ہری مرچیں ہیں ٹو ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون لال مرچیں ایک ٹی سپون حلدی اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ڈھککن دے کر اس کو پکنے دیں گے پانی آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ سارے مسالوں کا ٹیسٹ اچھے سے نکل آئے گا اور آپ کا مسالہ زیادہ مزیدار بنے گا اب اس کو ہم ڈھک دیں گے کوئی دو منٹ کے لیے اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیماتر بھی اچھے سے ہمارے گل جائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور ٹیماتر بالکل گل چکے ہیں ابھی یہ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں مجھے نظر آ رہا ہے جس کو مجھے سکھانا ہے کوئی بھی سبزی یا دال ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ مسالہ اچھی طرح سے بن چکا ہو اس میں پانی نہ ہو اور اس نے گھی چھوڑ دیا ہو پانی جو تھوڑا سا تھا وہ میں نے سکھا لیا اب یہ ماش کی دال ہے جس کو اچھی طرح سے چن کے دھو کے بھگو کے رکھا ہوا تھا میں نے تقریباً بیس منٹ سے اسی پانی کے ساتھ ہی میں نے دال کو ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی اور میں شامل کروں گی کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا شوربہ رکھنا ہے جب پانی میں عبال آ جائے گا تو ہم اس کا چولہ ہلکہ کر دیں گے یہ دیکھیں اب اچھے سے پک رہی ہے یہ اب اوپر سے ڈھکان دے دیں گے ہلکی آج پہ تقریباً دس منٹ کے لئے اس کو گلنے دیں دس نہیں تو پندرہ منٹ اس کے بعد چیک کر لیں اگر کچھی لگے تو تھوڑی دیر اور پکنے دیں اور اگر ٹھیک لگے تو that's it it is ready کیونکہ اس کو زیادہ نہیں گلاتے زیادہ گل کے پھر یہ مشیس ہی ہو جاتی ہے اچھا ٹیس نہیں آتا اس لئے آپ کو اس کو چیک کرنا ہے دس منٹ کے بعد دال دیکھیں کتنی اچھی گل گئی ہے اگر نہیں گلی تو پھر آپ نے اچھا تھوڑی سی دال لے کے ہی چیک کرنا ہے جیسے میں نے تھوڑی سی لی اور اب ہمارا آیا سیکرٹ مسالہ یہ کیا ہے اجوائن آدھا ٹیس مون اجوائن ہے جس کو ہاتھ پہ مسل لینا میں نے مسل کے رکھا ہوا تھا اب اینڈ پہ آپ نے اجوائن ڈال دی ہرا دھنیا ڈال دی اور فوراں سے ڈھکان دے دیں گے اس پہ تاکہ اچھی سی ان کی خوشبو جو ہے نا ڈال میں رچ بس جائے اور اس کے بعد آپ اس کو کھائیں روٹی کے ساتھ سردیوں میں یم یم کر کے مزا آ جائے گا اسی طرح کی مزے دار ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل آئیکن پہ کلک کریں لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ کلک کر مزے کی ریسپی کے ساتھ یہ ٹپ کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ